Alright تو آز ہم بات کریں گے سیکسن نائن کا کیس کرنے کے فائدے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو یہ فائدہ یہ ہم آپ کو آز ہزبینڈ کی طرف سے بتا رہے ہیں تو وائف کی طرف سے پھر کسی اور دن بتائیں گے تو اگر آپ ایک ہزبینڈ ہو اور آپ نے سیکسن نائن ڈالا ہوئے تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی ہلپول ہو سکتی ہے as a confidence لینے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکسن نائن کا کیس کرتے ہو تو آپ کے اوپر وائف ڈومیسٹک وائلنس کا اگر کیس کرتی بھی ہے جنرل یہ ہوتا ہے کہ ہزبینڈ وائف الگ رہ رہے ہیں ہزبینڈ نے سیکسن نائن کا کیس ڈال دیا تو وہ وائف کے گھر نوٹیس جاتا ہے تو وائف کیا کرتی ہے یا اس کے فیملی والوں کے دواب میں آکے وہ کیا کرتی ہے آپ کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرتی ہے got it تو اس کا فائدہ یہ سیکسن نائن پہلے کرنے گا کہ بھی اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بھی کرتی ہے اور پولیس آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے آتی ہے آپ پوستاج کرنے کے لیے بھی آتی ہے تو آپ ان کو سیکسن نائن کی اپلیکیشن کی جو فوٹوکوپی ہے جو بھی آپ نے ڈالا ہوگا جو کوئی بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہے وہ دکھا کہ آپ ریلیف لے سکتے ہو اس کو یہ بول سکتے ہو کہ ہم نے سیکسن نائن ڈالا ہوئا ہے ہمارا سیویل کیس چل پڑا ہے یعنی کی چل رہا ہے تو جو یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے یہ فیک ہے got it آپ دکھا سکتے ہو تو پہلا فائدہ یہ ہو گیا آپ کو پولیس اریسٹ نہیں کرے گی یعنی کی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالنے کے بعد وائف کا آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے پاس پروف ہے آپ نے سیکسن نائن ڈالا ہوئا ہے تو فسٹ بینیفیٹ ہو گیا یہ سیکنڈ بینیفیٹ ہو گیا کہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ وائف الگ رہنے لگتی ہے بنا ریزن کے تو کچھ حسیار لوگ انہیں ایڈوائز دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہجبن سے مینٹیننس لوگ تو کوئی کوئی وائف تو اپنا ہے مینٹیننس لے لیتی ہے کوئی کوئی نہیں لے پاتی تو اگر آپ نے سیکسن نائن کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور وائف آپ کی اوپر مینٹیننس کا کلیم کرتی ہے تو آپ اس کے مینٹیننس کے ہوتا ہے کہ اگر اس نے مینٹیننس کا کلیم کیا ہوگا تو آپ کے پاس ایک نوٹس آیا ہوگا تو اس نوٹس کا آپ نے reply بنوانا ہے کہ ہم نے سیکسن نائن ڈالا ہوا ہے اگر میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے تو میں مینٹیننس بھی دوں گا لیکن اگر میرے سے دور رہے گی تو میں آپ کو مینٹیننس نہیں دوں گا بکوز ہم نے سیکسن نائن ڈالائے کیونکہ ہمیں وائف واپس چاہیے سو موونگ آن دا تھرڈ بینیفیٹ تو تھرڈ بینیفیٹ ہی ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہم سیکسن نائن کا کیس کرتے ہیں تو وائف پہلی ڈیٹ پہ بھی نہیں آتی تھرڈ پہ بھی نہیں آتی فرسٹ پہ جو بھی نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے ہم اس کو ایکس پارٹے کروا لیتے ہیں تو ایکس پارٹے میں بھی آپ کا فائدہ ہے اگر آپ کے رگارڈنگ آپ کے فیور میں ایکس پارٹے آ گیا ہے تو یہاں پہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ جو وائف ہے وہ کہیں نہ کہیں لا پروا ہے اور آنے کی جد پہ ہڑی ہے یعنی کی نہ آنے کی کو جد پہ ہڑی ہے کہیں نہ کہیں وہ لا پروا ہے اس کی کوئی گلتی ہے اس لیے وہ نہیں آ رہی اگر آپ کا ایکس پارٹے ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو فائدہ ہے سو موونگ آن دا نیکسٹ پوائن تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہزبینڈ نے وائف کے خلاف سیکسر میں ان کی اپلیکیشن ڈالی اور وائف بھی پیس ہوئی ہزبینڈ بھی پیس ہوا سارا کچھ ہوا اور جو ڈکری ہے وہ ہزبینڈ کے فیور میں آ جاتی ہے یعنی کی ہزبینڈ کو کوٹ بول دیتا ہے کہ آپ کے پاس ہی رہی گی وائف یعنی کی وائف کو بول دیتا ہے کہ بھی آپ کو اپنے ہزبینڈ کے پاس رہنا پڑے گا تو ایسے میں بھی آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کی وائف ڈکری پاس ہونے کے بعد بھی نہیں آتی ہے تو آپ کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کنٹیمٹ اف کورٹ کی اپلیکیشن لگا سکتے ہو یعنی کی وائف نے کورٹ کی بات نہیں مانی کیونکہ کورٹ نے بولا ہے کہ اپنی ہزبینڈ کے ساتھ رہو اس کے بعد بھی وہ واپس نہیں رہ رہی ہے تو آپ اپلیکیشن لگا سکتے ہو کنٹیمٹ اف کورٹ کی تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہی پہنچانے والا ہے اور نیکسٹ فائدہ یہ ہے کہ سیکسن نائن آپ ڈالو آئے تو بھی ٹھیک نہ آئے تو بھی ٹھیک یعنی کہ آپ نے اپنا کام کر دیا سیکسن نائن ڈال دیا کل کو کوئی کیس ہوتا ہے آپ کو یہ کافی حد تک بچا سکتا ہے بکوز آپ نے سیکسن نائن ڈالا ہے وہ بات الگے وائف آئے یا نہ آئے بٹ آپ ایک سیف پرسن ہو جاتے ہیں بکوز آپ نے اپنی ڈوٹی نبائی اب کبھی کبھی کوئی 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 سپوز آپ ڈائیوارس کا کیس ڈالو گے تو آپ کو چھ مہینے کی ڈیٹ کوٹ ویسی دے گا کہ بھی آپ چھ مہینے تک سوچ لو ایک بار اور ایک بار اور سوچنے کا ٹائم دے گا اب چھ مہینے کتنے ٹائم پیروڈ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہو بھلی بھاتی تو چھ مہینے کا ٹائم تو آپ کو ویسی دے گا اس کے بعد وہ پروسیڈنگ سٹارٹ کرے گا اب سیکسن نائن میں کیا ہے آپ کے مہینے میں نوٹس چلا جاتا ہے اس کے بعد دیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کوٹ بھی چاہتا ہے کہ ہزبینڈ وائف ایک ساتھ رہیں تو یہ تھے کچھ بینیفٹس آف سیکسن نائن کرنے کے تو سیکسن نائن کرنے کے کافی فائدے ہیں آپ ڈر ہو نا یہ چھوٹا سا کیس ہوتا ہے سیویل کیس ہوتا ہے اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس پولیس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہزبینڈ وائف کے بیچ میں ہوتا ہے پارٹی ہزبینڈ وائف ہوتا ہے سپوز کوئی پرسن ہے اے اور اس کی وائف بھی ہے تو اے ورسیز ب ہوتا ہے کوئی سٹیٹ کا رول نہیں ہوتا کوئی کچھ رول نہیں ہوتا کوئی فیملی کا رول نہیں ہوتا سو ای ہوپ پیٹیز کلیر بینیفٹس آف سیکسن نائن